بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی آسان طریقے سے بننے والا بہت ہی زبدہ سٹی اروی گوشت کے شوربے کی ریسیپی یہ پتلہ سالن بغیر دہی بغیر ٹیماتر کے بنتا ہے اور بہت ہی زیادہ سٹی بنتا ہے تو ڈیلی کے کھانے کے لیے ورائٹی کے طور پر یہ زبدہ سٹی ریسیپی آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے انشاءاللہ سب کو بہت پسند آنے والا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرتے ہیں تو بہت ہی آسان اور بہت ہی لذیذ اروی گوشت کے ساتھ ان کی ریسیپی آئیے بنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کوکر میں ہنڈرڈ ایول کے قریب مسٹر آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے پھر اس میں تین میڈیوم سائس کی سلائس کا ٹیوی پیاز ایڈ کر کے ہم نے انہیں کچھ سے ثابت مسالوں کے ساتھ ہلکا سا فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے تین تیس پتہ لیا ہے تین ہری لیچی ہے چار سے پانچ لونگ ہے ایک بڑا دالچینی کا پیس ہے ایک بڑی کالی لیچی ہے اب انہیں ہم نے اس طرح سے فرائی کر لینا ہے بیج بیج میں سلاتے ہوئے جب تک کی پیاز ہلکی سے سوفٹ نہیں ہو جاتی تو پیاز یہاں پہ اس طرح کی ہلکی نرم سوفٹ سے فرائی ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم ایڈ کریں گے گوشت تو یہاں پہ ہم نے چھے سو گرام اچھے سے واش کیا وہ گوشت ایڈ کر دیں گے اور ایک سے ڈیل میٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ اسے اچھے سے بھون لیں گے جب تک کی اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون نمک کوارٹر ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر اس کے بعد ہیٹ کو لوگ کر کے ہم نے اسے دس سکنڈ کے لیے ہلکا سا سٹر کر لینا ہے تاکہ یہ مسالے ہلکے سے بھون جائیں اسے کلر بہت اچھا ہاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار ٹی سپون اڈر کلیسون کا پیسٹ اور اچھی طرح سے اسے ملا دیں گے تو یہاں پہ یہ سالن ہم بغیر ٹی ماتر اور دہی والا بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ ٹی ماتر ایڈ کرنا چاہے ہیں پھر بھی تو اس پوائنٹ پہ آپ دو ٹی ماتر میڈیم ہیٹ سائز کے کٹ کے ڈال سکتے ہیں اب ہیٹ کو یہاں پہ بلکل لوگ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک پین میں ہم نے آئٹ کیا ہے آف کپ دھنیا سابو دھنیا آئٹ کرنا اسے ہلکا سا روش کرنا اس سے ذائقہ بہت ہی زبدہ ساتھ آتا ہے بس خوشبو آنے تک ہم نے انہیں ہلکا سا روش کر لیا ہے اس کے بعد گرینڈر جار میں آئٹ کر کے ان کا ہم نے ایک فائن سا پاورڈر تیار کر لینا ہے جب پاورڈر اچھا سا بن جائے گا اس کے بعد پانی آئٹ کریں گے اور اس کو بلکل سمودھ پیسٹ بنا لیں گے تو اس طرح سے پاورڈر کے بعد یہ بہت ہی اچھا سا بارک ہو جائے گا ایک اٹھا پانی ڈال کے ہم پیسیں گے تو اتنا اچھا بارک نہیں ہوگا اس لئے پاورڈر بنانا ہے پہلے اس کے بعد پانی ڈال کے اچھا سا سمودھ پیسٹ اور اب اس تیار پیسٹ کو ہم نے اس گوشٹ میں آئٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ دھنیا پاورڈر کا یوز نہیں کیجئے گا سالن بہت ہی زبردست بنے گا جب آپ اس طرح سے ثابت دھنیا کو روشٹ کر کے آپ پیس کے سالن بنائیں گے تو بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس طرح سے سالن تو یہاں پہ ہاف کپ پانی ہم نے گریڈر جار میں ہی ڈال کے لئے لیا ہے تاکہ اس میں جو بھی پیسٹ لگا تھا دھنیا پاورڈر کا وہ پورا اسی میں آ جائے اس کے بعد اچھی طرح سے چلا دینے کے بعد ہم نے کوکر کو کور کر دینا ہے اور ایک سیٹی ہائی فلنگ پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لو کرنا ہے اور اس سے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے پکانا ہے تو یہاں پہ پندرہ منٹ پکا لینے کے بعد گوشٹ کی بوٹیاں جو ہیں قریب ایٹی پرسنٹ گل گئی ہیں تو ان پیسٹ کو ہم نے الگ کر لینا ہے یعنی کی مسالوں سے اسے نکال کے الگ رکھ لیں گے اروی زیادہ حلوہ ہو گئی یا پھر آپ کا گوشٹ تو گل گیا لیکن اروی آپ کی زیادہ اوہر ہو گئی تو اس طرح سے اسے بچنے کے لئے ہم نے گوشٹ کی پیسز کو الگ کر لینا ہے اور اب یہ بچے ہوئے مسالے میں ہم نے اروی ایٹ کرنا ہے اور اروی ایٹ کر کے ہم نے اسے اچھی طرح سے اروی کو بھون لینا ہے تو میڈیم ہیٹ پہ دو تین میٹ ہم نے اسے دیکھی اچھی طرح سے بھون لیا ہے مسالہ اگرم بھونہ بھونہ سا ہو گیا ہے اور اروی بھی اچھی طرح اس کے ساتھ بھون گئی ہے اب اس میں ہم سارن لگائیں گے تو یہاں پہ اس میں تھوڑا پتلا حصہ ہی سارن لگائے جاتا ہے تو اس طرح سے اس میں ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی ایٹ کر کے اس کا سارن ہم نے لگا لیا اور یہاں پہ آپ نمک چیک کر لیجے گا نمک ایٹ کر لیجے گا اب ہم نے کوکر کو کور کرنا ہے اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو میڈیم کرنا ہے اور تقریباً پاس سے سات منٹ کے لیے اروی کو گلا لینا ہے اور اب یہاں پہ پاس سے سات منٹ بعد ہم نے کوکر کو کھول لینا ہے اور اس سارن بلکل ریڈی ہے اب اس میں ہم نے گوشٹ پیٹ کیا تھا وہ ایٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اروی بھی اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ اروی کو آپ پہلے ہی چیک کر لیجے گا گوشٹ ایٹ کرنے سے پہلے کیونکہ کبھی کبھی کوئی اروی ایسی ہوتی ہے جو زیادہ دیر سے گلتی ہے تو آپ اسے دوبارہ سے آپ پکا سکتے ہیں اچھی طرح سے جب اچھی طرح سے گل لے جب ہی آپ گوشٹ اور بھی کوئی ایک کر دیجئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے چار پانچ ہری میرچے ایٹ کر دیا فلیور کے لیے اور اس کے بعد تھوڑا اس میں ہر ہر دنیا ہم ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے ملا دیں گے یہاں پہ آپ ٹھکنے سے اپنے مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں جیتنا پتلا کرنا چاہیں یا پھر آپ نے اسے پکا کے تھوڑا ٹھیک بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اسے کہاں پہ آپ کو نمک بھی چیک کر لینا ہے اگر نمک کم ہے تو نمک ایٹ کر لیجئے میرچو گرہ کم لگے تو میرچ بھی آپ اپنے زہ کے کساب سے ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دو تین منٹ ہم نے اسے بس پکانا ہے ہر دھنیا اگر ایٹ کر کے تو ایک سے دو منٹ پکا کے ہم نے ہیٹ کو یہاں بند کر دیا یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی سپن گرم مسالہ بھی ایٹ کیا تھا وہاں آپ کو دکھانی پہ ہے آپ ایٹ کر لیجئے گا دھیان سے اس کے بعد ہم نے اسے بس پانچ منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھا سا اوپر روگن سیپریٹ ہو جائے تو بس بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی زوازہ بگر ٹماتر اور بگر دہی کے بہت ہی مزیدار سا ہمارا اروی گوشت کا سالن بن کے تیار ہے آپ اسے کسی بھی طرح کی روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں بہت تیسری بنتا ہے آپ اس طرح سے ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے گا اوپر سے تھوڑا سا اور ہر دھنیا ایٹ کریں گے بس کرما گرم اسے سر کریں گے تو روزمرہ کے خانوں کے لیے ورائٹی کے لیے یہ بہت ہی زبردہ سا اروی گوشت کا سالن آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک اپنا اسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا چین پر پہلی بارہ تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ریسپیس کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ